جناب پوست گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں گورنمنٹ آف سندھ نے پیشنٹس ایڈ فونڈیشن کے ساتھ مل کر کینسر کی ڈائیگنوزز تشخیص اور اس کے علاج کے لیے دنیا کی بہترین مشینری کا یہاں پہ انسٹالیشن کی ہے اور جس سے الحمدللہ پورے پاکستان بلکہ باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آکے فری ٹیٹمنٹ اور ڈائیگنوزز کرا رہے ہیں اس وقت ہم پیٹ سی ٹی سکین میں موجود ہیں پیٹ سی ٹی سکین ایک مشین ہے جو ارلی کینسر کے ڈیٹیکشن یا تشخیص میں استعمال ہوتی ہے پاکستان میں یہ واحد سینٹر ہے جہاں پیٹ سی ٹی سکین بلکل فری آف چارج کیا جاتا ہے ادروائیس پرائیویٹ میں پچاس سے پیس سٹھ ہزار اوپے چارج کیے جاتے ہیں اور ایک کینسر کے مریض کو باز وقت اپنے علاج کے درمیان دو سے تین دفعہ یہ کرانا پڑتا ہے جو کہ ایک عام آدمی بلکہ صاحب حیثیت کے لیے بھی باز وقت چیلنج بن جاتا ہے الحمدللہ لاسٹ یئر ہم نے کوئی دو ہزار مریض کیے تھے اگلے سال گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے ان کے بجٹ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم ساڑھے تین ہزار مریض کا پیٹ سکین فری آف چارج کریں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائبر نائف ایک روبوٹ ہے جو ارلی سٹیج کے کینسر کو کیور کرتا ہے تقریباً دو گھنٹے کی ریڈیئیشن کا سیشن ہوتا ہے ایک دن میں یا تین دن میں یا پانچ کنزیگٹیف سیشن ہوتے ہیں الحمدللہ جناستوال میں یہ دوزار بارہ سے کام کر رہا ہے اور اب ہمارا سیکنڈ سائبر نائف جو ہے انشاءاللہ دو چار مہینوں کے اندر وہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا سائبر نائف کے طریقہ علاج پہ دنیا بھر میں پچاس لاکھ سے ایک کروڑ پیہ تک چارج کیا جاتا ہے یہ الحمدللہ گورنمنٹ اف سین پیشنٹ سیٹ فونڈیشن کی مدد سے جناستار میں فسیلیٹی دوزار بارہ سے موجود ہے اور ایپسلوٹلی فری آف چارج ہے یہاں کسی قسم کا کوئی چارج مریض سے نہیں کیا جاتا جیسے میں نے بتایا دنیا میں تین سو سے کم سائبر نائف ہیں لیکن یہ واحد فسیلیٹی ہے جو پاکستان میں سندھ میں اور کراچی میں ہے جہاں یہ فسیلیٹی فی سبیل اللہ ہے ارسپیکٹیو پیشنٹ کے اس کی نیشنیلٹی کیا ہے اس کا ریلیجن کیا ہے اس کی ایتنی سٹی کیا ہے آج تک تقریباً ہم آٹھ سے نو مریض کر رہے تھے جیسے ہمارا سیکنڈ سائبر نائف لگ جاتا ہے انشاءاللہ ہم سولہ مریض اس سائبر نائف پہ بھی کریں گے تو ڈیلی چوبیس پچھنٹ